موشکار میں آپ کا امیس چوان فیبک گن چینل میں سواگت ہے انکٹ ویڈیو دوستو دوستو کئی پر دیکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ساڑھی کو پولش کرنا بھئی پولش کیوں کرنا ہے یہ سمجھ سے میری سمجھ سے تو باہر ہے بھئی پولش کیوں کرنا ہے اس کو پورا ڈپ کیجئے نا ایک ساڑھی میں دو سو ڈائی سو گرام سے زیادہ پیٹر نہیں لگتا آپ اس کو اور پولش کریں گے تب بھی اس کے آس پاس ہی لگے گا دائی سو گرام کی جائے گا اس میں ڈیڑھ سو گرام لگ جائے گا دو سو گرام لگ جائے گا لیکن اس میں دبے پڑھنے کا چانس رہتے ہیں کہ ہم نے پیٹول مارا جہاں پہ کہ جہاں پہ پیٹول مارا ماں تو صاف ہو گیا ہے اور جہاں وہ جہاں تک پھیلے گا پیٹول اس کے بعد انکر پڑھ سکتا اس میں تو آپ کیا کیجئے کہ آپ کو مان لو ساڑھی پولش کرنا ہے تو آپ اس کو ڈائی گلین کیجئے آپ لیجئے جیسے دو لیٹر ایم ٹی او گھروں کے لیے بتا رہا ہوں میں جو گھروں میں یوز کرتے ہیں یا جو ڈائی گلین بھائی یوز کرتے ہیں دو لیٹر لیجئے ایم ٹی او اسے پوری ساڑھی کو پہلے تو جو گندہ حصہ ہے اس کو اچھے تر پیٹول مار لیجئے یا پھر پیٹول میں ڈال کے اچھے ترہ اس کو مسل لیجئے اس کو ہاتھ سے نا ٹوشٹ کر کے کیونکہ جاتر گندی ساڑھی کہ ہوتی یا تو پھلے سے ہوتی ہے جہاں پہ اویل لگتا ہے جو سیر کے اوپر جاتا ہے سیر پہ تیل لگا جاتا ہے وہ وہ گندہ ہوگا یا نیچے بوٹم فال وغیرہ ہوتی ہے وہ گندی ہوتی ہے کہ جو بیڈ والد ساڑھی ہوتی ہے موتی ستارے ہوتے ہیں اسے بیڈ ہوتا ہے وہ کہہ بار کی زیادہ نیچے باندھنے پہ وہ جمین میں ٹچ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ دول مٹی کے داگے لگتے ہیں تو اس کو آپ اچھی طرح پہلے نکال لیجیے اس میں پیٹول میں ملائی کر کے اس کو اور اس کو پوری ساڑھی کو کر کے نکالو اس کو ہائیڈو کر لو ہائیڈو کرنے بعد آپ دیکھو گے جو آپ کا بچا ہوا پیٹول ہے آپ اس کو ناپ کے دیکھ لینا وہ دو سو ڈائی سو گرام سے زیادہ نہیں جائے گا اتنے آپ کا یوز ہوا ہوگا اس پیٹول کو پھر آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہو کہ جہاں ڈرین ہوتا پانی وہاں بڑھتا رکھو اس کو پیٹول کو پھر دوبارہ اس میں ڈال لو ایم ٹی او کو ایم ٹی او اگر بار بار کرنے سے گندہ ہو جاتا ہے اس کو ساپ کیسے کرنا ہے تھوڑا سی فٹ کری لیجیے فٹ کری کو دس گرام کے اس پاس فٹ کری لیجیے آپ کو پانچ لیٹر اگر مال لو ایم ٹی او فٹ کرنا ہے تو آپ جو گندہ ایم ٹی او آپ کا کالا ہو گیا ہے اس کے اندر اس کا چورن یعنی اس کا جو پیسہ ہوا ہے فٹ کری اس کو اوپر بھرک دیجئے اس پہ اس برطن میں وہ جتنا گندہ نیچے بیٹھ جائے گا جب نیچے بیٹھ جائے تو اس کو کسی برطن میں ایک دو گھنٹے بعد کسی برطن میں اس کو نکال لیجیے نیچے جو گندہ بچے گا ڈشٹ اس کو فینک دیجئے اور فینکنے کے لیے بھی اس کو نالی بغیرہ مت پھینکی ہے اس کو سرکشی جگہ پھینکی ہے مال لو اپنے نالی پھینک دیا اور کسی نے وہاں کوئی جلنے والی چیز کوئی چھوڑی تو آگ لگنے ڈر رہتا ہے اس لیے اس کو سرکشی جگہ پہ ڈالیے مٹی مت دبا دیجئے اس کو جو گند ہوتا ہے یا کسی جلانے کام لے لیجئے اپنے کسی یوز میں اس کو ویسے نالی میں مت پھائیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیڑی سیگرٹ یا کوئی بھی روڑ پہ چلتا وہ کوئی پھینک دے گا یا کوئی بھی جلنے والی چیز تو اس میں آگ لگنے ڈر رہتا ہے تو دوستو یہ سرکشا بھی جروری ہے وہ چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کپڑے کی کوئی بھی پروگرما تو وہ مستشایر کر سکتا ہے